پتین و عزرات آج شو کا آغاز کرتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے چند کرکٹرز کے ساتھ گفتگو کر کے کیا آنے آپ صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ کیا آپ کرتے ہیں؟ یہ ملاقا کرو نہیں ہاسدی آئے یہ ایک عام ہسی نہیں ہے اس میں ایک پیغام ہے سمجھدار ہو گئے ہو بھائی میں آتا ہوں آپ کی طرف کیونکہ میں سیٹھی صاحب آپ کی رگ رگ سے واقع ہوں ڈمی میوزیم سے آئے نجم سیٹھی صاحب راشد بھائی خودک صاحب اور سابر آزر پور سرکار آپ یہ حرکت نہ کیا کریں اور آپ وہ ہے 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 نہ کیا کریں ساڈینا فرکال کرو یہ سیدھی انگل نہ کرنی ہے تاڈینا خودک بھائی آپ کو دیکھتے ہی میرے چیرے پر رونک آ جاتا ویسے ایسی کی کیا لے میریج ساڈیج تو ایسا کچھ بھی نہیں آپ کے ساتھ ہمارے فیوریٹ ہم سب کے فیوریٹ راشد بھائی ہوتے ہیں بابا سکر آفتہ بھائی سکر کہیں فراز آگیا آپ کے ٹیم میں یہ خوشی بھائی بات ہے فراز دیکھیں مین سکوارڈ میں آگیا دیکھو کیسے ہی کہلے ہو آگیا سانو کس نے نہیں پوچھے یار آپ کس برتے پر یہاں بیٹھے کیوں ہیں آپ میں یار بیٹس میں رہ گا کی بیٹس میں ہونے تو میرے کو وردی ہے میرے کو بلہ ہے وردی تو واجیانک روی ہوندی ہے ٹیم وہاں لگ رہی ہے دیکھنے میں تو یہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں وہ ڈسیڈنٹس ہیں یہ ہم نے ہائٹ پارک بنایا ہوا ہے ہمیشہ دیکھیں زرداری صاحب یہاں آتے ہیں تو ان کا ہائٹ پارک یہ بن جاتا ہے شہباز شریف آتے ہیں تب بھی ہائٹ پارک یہ ہے یہ کرکٹرز کا ہائٹ پارک ہے اچھا جناب ان سے بھی بات کرتے ہیں بھئی یا تعرف کروائیے ان کا یہ آپ کو بزرگ مریض لگ رہے ہوں گے ایسا نہیں یہ ہمارے گھوڑے ہیں جو وام اپ ہو رہے ہیں اور یہ ایک شاکی سر اچھا یہ ہمارے جو نا فیزیو ہیں یہ ان کا کیا کمال ہے بھئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہمارا ٹیسٹ کرکٹر نہیں ہوتا تھا حارون و رشید یہ اس کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے نہیں نہیں سر یہ ایک انٹرٹیننگ پلیئر ہیں آپ کو پتہ نہیں ان کے پاس جو کمال ہے وہ اس دنیا کی کسی پلیئر میں نہیں ہے آجی میں جاننا ہے یہ تھے فسیا مہجتہ آزند ہے بہت اچھا بیٹسمن ہے بیٹسمن کیوں دا اچھا ویسے حارون و رشید بھی بہت اچھا بیٹسمن تھا میرا موسٹ فیورٹ تھا یہ ایسے کرکٹ سٹارز تھے پاکستانی کرکٹ کے جن کے بجھ جانے کا مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہے وہ رائز انڈ شائن جو آتا ہے نا کریئر میں وہ آیا ہی نہیں ان میں سے ایک حارون و رشید تھے شفیق پاپا شفیق پاپا بڑا اللہ جواب بیٹسمن تھا آفتاب بلوچ میں بہت کھیڑے حارون بھائی تو میں بڑی وڈیا پارٹنرشپ ہاں کی تھی انہیں آپ نے کیا پارٹنرشپ کی سب سے زہر مکان لیا سی تو میں پارٹنرشپ سی ادھے پیسے انہاں نے پائے سینے ادھے میں پائے سینے ایمان نا ڈائی لاک روپیاں بچے سی دو بھائنے سوہ لکھوں نے لیا سوہ لکھ میں لیا بلکہ انہیں تھوڑے جا پیسے میرے مار بھی لیا بیسے میں حیران ہوں آفتاب صاحب کہ آپ نے ان کی پوری بات نہیں سنی اور جی 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 آپ کچھ فرما رہے تھے میں کہتا ہوں ان کی پرفارمنس سر الویس پریسلی کی کیا پرفارمنس ہوگی جو ان کی ہے الویس پریسلی سر پال مکارٹنی کی کیا پرفارمنس ہوگی جو ان کی ہے یہ کیا مطلب ہے یہ کرکٹر ہیں کہ گائک ہیں کیا ہیں سر بولر وہاں سے بھاگتا ہوا آتا ہے یہاں پہ یہ کھڑو کے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور بولر وہاں پہ در کے کھڑا ہو جائے کام کو عملیات شروع کرتے ہیں چاہر ابھی بتاتے ہیں بھائی جان کھڑے ہوں چرا کر کے دکھائیے یہ بولر وہاں سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے یہ بولر رنپ لیا اور آپ نے اپنا کام شروع کرتے ہیں اور بولر اپنے کار جا کے بریک لاؤں گا ہے یہ جب کچھ سپنر آیا ہے سر یہ سپنر جب آیا ہے اس پہ دکھ کا اظہار ہے یہ کیا ہوا ہے یہ پہی نو بال ہو یا نو بال پہ فائر مار رہا ہے یہ فائر کی آواز ہوتی ہے نہیں انہوں وکٹ کے پر جوتھی ماری ہے جوتھی لگی ہے اس کا اظہار افسوس بھی کر دیجئے انداز سٹیڈیوم فاؤ تو انداز پہا ہے اور مخالف ٹیم اپنی ہم بیسیج پہنچا دی انداز سانو سکیورٹی نہ خطرہ سان واپس پہ جو اب یہ آپ سمجھے کہ ملکم مارشل پھر رنپ سے آ رہا ہے سر اب ان کو گیند لگے گا سر یہ جم کی اور بال جس کرون میں ایسا توفہ ہو وہاں کو کرکٹ جیس سکتا ہے وہاں آپ دونوں کون ہیں آپ نے اپنا تعریف نہیں کروایا میں ایک فاسٹ بولر سر خالات کا مارا ہوا پچھلے پچیس سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کہیں اس ٹیم میں اپنی جگہ بنا لوں لیکن نہیں بنی اور یہ خاتون ان کا نام ہے نفیسہ یہ کرکٹرز کا ہورسکوپ بتاتی ہیں یہ ایک نیا کانسپٹ ہے بھی ایک سپیشلائزیشن ہے یہ کرکٹ ہورسکوپ پاجی انہوں نے ایک دن میرا ہورسکوپ دسیا میرے دن پرچا ہو گیا اسے میں انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ دو ہزار بائیس میں جا کے یہ دنیا آپ کا ٹیلنٹ دیکھے گی کون سے ٹیلنٹ یہ لنچ ٹیم ہو گیا سارے اکھلاڑی کھانا کھا رہے ہیں سارا گیڑھتے لگا ہے بہت انٹرسٹنگ آپ دورا بیٹھئی ہے میں زیادہ انٹرسٹ اس بات میں لے رہا ہوں کل کے لیے کو ہمیں بتائیں کس کا کیا ہورسکوپ ہے کل بمرا کیا کرنے جا رہا ہے افریدی کیا کرے گا کل بابرازم نے کیا کرنا ہے یہ بڑی اہم باتیں ہیں میں بتا رہتا ہوں جناب کل اس یوزول انڈیا جیتے گا اچھا تو انڈیا پہلے بھی کئی دبا جیتا ہے کرکٹ میں کھیل میں آر جیت ہوتی رہتی ہے اس بات پر اپنی بزرگ بغلیں کیوں بجانے لگ جاتے ہیں جو بندہ ایس عمر جی چلا ہی اندھا نا اپنے ملک کے خلاف کیوں اندھا نہیں یہ تو شروع سے ہی اپنے ملک کے خلاف نہیں نہیں ایسی بات نہیں جو ہمارے ساتھ ہوا اس کے بعد پھر بھی آج بھی ہم پراؤڈ پاکستانی ہیں آپ شکر کریں آپ کو آؤٹ آف پروپورشنل لائف ملی ہے پاکستان میں آپ اتنا ڈیزرب نہیں کرتے تھے جتنا آپ کو مل گیا پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین کرکٹ چیرمن آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں پاکستان نے جتنی فتوحات کی ہیں مار کے مارے ہیں اس کا تعلق ہماری دعاوں سے کرکٹرز کی نیتوں سے بلکہ میں سمجھتا ہوں دوسروں کی بدنیتی سے دوہزار سترہ میں انڈیا جو ہارا تھا نا وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں انڈیا اپنے تکبر اور بدنیتی کی وجہ سے اب وہ ڈر رہے ہیں کہ یار پاکستان ہار گیا تو دس اس نو نیوز لیکن ہم ہار گئے تو دس میکس نیوز اور ہم ٹکے کے نہیں رہیں گے اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ فورس آف نیچر عام طور پر راکشس کا ساتھ نہیں دیتی تو سیر انڈیا راکشس ہے؟ نہیں انڈیا راکشس نہیں ہے انڈیا میں تو ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں بڑے پیارے لوگ بھی رہتے ہیں جس میں ہمارے سکھ بھائی رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں ایون وہ ہندو جو انتہا پسند نہیں ہیں وہ کرسچنز جو لیبرل ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے نیبرز ہیں ہم راکشس اگر کہتے ہیں تو مدتوہ کو کہتے ہیں وہ جس شکل جس مینفیسٹیشن میں ہے وہ راکشس ہے وہ اگریسر ہے وہ اگرنڈیزمنٹ کرتی ہے کسی کو یہ بات میری پسند آئے یا نہ آئے میں اس پہ قائم ہوں اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جا کر کشمیریوں کے حالات دیکھ لے اور اگر مزید یقین دانی چاہتے ہو تو پنجاب میں سکھوں کا حال کسانوں کا حال دیکھ لے سیٹی ساری سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو یا ایک تو شہم کی بات ہے اس موقع میں آپ ہے تو کہ اگر انڈیا جیت گیا مجھا غم نہیں ہے لیکن افتا پہ یہ گواہ آپ یہاں پہ میں تہذاب پی دوں گا انہیں پشلی والی تہذاب پیتا ہے تو آپ یہ ٹھیک ہو گیا راشد بھائی میں نہیں افتا بھائی یہ تہذاب والی بات جو ہے نا یہ بک بک کے زمرے میں آتی ہے کوئی اور سزا اپنے آپ کو دیں ٹھیک ہے پھدک بھائی کو آگ لگا دیں چوک پہ یہ کام ضرور کر گیا افتاپ صاحب گارنٹی نہ کرنے کل بننا گئے اچھا یہ بات تو کل کا دن بتائے گا نا کہ کون کس کو بنتا ہے لو جی راتی میں نخواہ بھائی فقر زمان چل لے گا جی کل فقر زمان چل گیا بابر آزم چل گیا سفاد چل گیا رزوان چل گیا پروفیسر چل گیا سفاد چل گیا شہر ملک چل گیا اماد وعصیم چل گیا اپنے سفاد کیوں چل گیا شاداب چل گیا اماد ملک شاداب چل گیا شاداب چل گیا چل دیا تو سفاد چل گیا اس막نان چل گیا سفاد چل گیا year 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 سفاد چل گیا پورس بن personagem پارول سر lion پڑیام چل گیا پورس بنگو پوز ہدائے گاڑی سے پاس پوز ماہ سےنا کری پاس راہ رانئے پاس راہ 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 جن صرف راہ راہ piej برآ یک سفاد برآی." مجھے دو ہماری طرف سے نو پرابلم پاہیو چل کے بھی کاخنی صرف راہت پا اب بھردہ ٹیپ 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 خود بتاؤ اتنی دور سے رائشت بھائی مار سکتے ہیں بھلا میرے کھا تین پڑوسر نے مار ہے اچھا جی آپ بتائیے پلیز آپ نے کیا حساب نکالا ہے جی کل کوئی کنڈلی نکالی ہے نا پھر جو میجر فیکٹر ہوں گے نا اتفاق کی بات ہے وہ پاکستانی ہے وہ کیا ہے؟ فیکٹر نمبر ون شاہین آفریدی اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہین آفریدی وہ پوزیشن رکھتا ہے کہ جو گیم چینجر جسے کہا جا سکتا ہے نمبر ٹو کیا ہے جی؟ نمبر ٹو انڈیان بیٹنگ لائن یہ بھی بڑی اہم بات ہے انڈیان بیٹنگ لائن بہت تگڑی ہے بولر ان کے پاس ایک آدھی ہے وہ مشکل ایک بومرہ بومرہ is the only one جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیفرنس کریٹ کرنے والا بولر ہے لیکن اونا کوئی پانڈے بھی آئے جی؟ پانڈیا ہے تو مجھے اس کی بول سے نہیں اس کے بیٹ سے ڈر لگتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کا آپ کو ہر پانچ منٹ بعد گرونڈ میں یہ نظر آئے گا یہ افریدی اور دوسرا یہ آئے گا اوہ یا اللہ حسن علی فوٹبالر بنتا بنتا بچ گیا ہے ابھی تو یہ پہلے میچ کے رولیں ابھی تو آگے جاگے بڑے بڑے میچ جیتنے ہیں یہ انڈیا آپ کو تڑوں میں نظر نہیں آئے گا سیرہ دو پلیئر نفات لیننا ایک راہ لنوں ایک روح اتنوں بس کولی کی تو بات نہیں کیا پاکستان دا بہت پریشر لیندہ ہو پاکستان کا پریشر سارے انڈیاں لیتے ہیں تو ایک لحاظ سے اچھا ہمارے لیے کہ ہم انڈیا کا پریشر نہیں لیتے اس لیے اگر امکانات جیتنے کے ہمارے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ گیم آف نروز ہوگی اگر تو اس میں ہم جیت جائیں گے گیم آف سکلز ہوگی تو اس میں ان کا پلڑا بھاری ہے سر وجہ کیا ہے کیوں پر وجہ اس لیے کہ ایک تو کرکٹ کے اوپر وہ چھائے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتے ہیں ای پی ایل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس بارہ مہینے تیس دن وہ کرکٹ کھیلتے ہیں ان کی ٹریننگ اور بیٹنگ لائیں اتنی ٹریننگ اتنی انویسمنٹ اور اتنی گیمبلنگ اس فیلڈ میں ہے وہاں پہ کہ یہ ان کی انڈسٹری ہے پارلیل بینکنگ چل رہی ہے وہاں پہ آف کب میرا دل خون کے انصور ہوتا ہے میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں میں کبھی بھی خوش نہیں گیا اشوکے ڈبے ختم ہوئے گاڑی میں یقین کریں روتا واجاتا ہوں وہ تو تسیہ ہس دے رہے اندے ہو وہ تو فیک سی ہسی موہ پہ رکھتے ہیں ہر چیز فیک ہے آپ کے نظریات بھی فیک ہیں آپ کی حسی بھی فیک ہے آپ کی خوشی بھی فیک ہے آپ کا رونا بھی فیک ہے یار ایک تو ہر بات پہ گوگلی کرانا ضروری نہیں ہوتی آپ تا میں کیا کروں میں وکٹم ہوں آپ کا میں آپ کے بارے ہوں کتنی اچھی رائے رکھتا تھا میں تو ان کے گنگایا کرتا تھا میں اس سانگ اس سانگ نہیں آئیمور یار ویسے میں بہت دکھی ہوں یقین کرو میں نے تمہارے ساتھ ہاتھ کر کے بہت برا کیا تم تاریخ میں مجھے بلیک پینٹ کر رہے ہو اور میں جانبوچ کے نہیں کر رہا یہ میرے دل کی آواز ہے اچھا یہ جو چڑیا بٹھائی تھی میرے ادھر یاد ہے وہ جو ایسا پرومو بنا ہی نہیں میرا آج آپ وہ دیکھیں سنیفر ڈاگز کس طرح دکھائے تھے یہ سارا کیمرے کی صفائی تھی نہیں نہیں یہ تو میرے اپنے ڈاگز تھی یار کڑا وڑا موسی کو تیلا آجی آجی اگر میں نا بھی نا ٹیم چوہ میری روح ہوتھے گی سابر آزم کی اس کا سنگل وکٹ لگا لے سر آپ آپ دیکھ لیں کون بڑا پلئر ہے جا آپ ادھر چھکے مار کے جا آو ادھر آو ادھر آو یہاں پہ آو کے تو وہ بولر لے کے ہیں وہ کیا بھومرو شمرو کیا نام ہے اس کا جسپریت بھومرا جسپریت بھومرا اچھا ایک بات یاد رکھیں جو بنیادی کرینہ پتہ کیا ہے سپورٹسمنشپ کا اپنے مخالف کا نام بھی نا تمیز سلے شمرہ شمرہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ گلہ پھت رہون دیا آئی تو چالیس سال پہلے جو ساڑھا میہ چوندے سال انڈیا نال جو تو میہ سی ٹیم دے بجھ گواسر کپل دیو مہندر امرنات سرندر امرنات مہندر امرنات وشوانات بشن سنگھ بیدی ونکھٹ راگون پرسنہ چندر شیکھر سپل دیو مدن لال سری کانت پھر وینگ سارکار پھر کرمانی چاہید کرمانی اے ساری چیم سینو دوں میں پھر کدھر ہردے کھیڑ کے آگیا جب یہ سیریز ہوئی تھی کپل دیو ڈیبوٹان تھا اور امران خان کا کم بیک تھا جب اس نے چینج کر کے ہی رین لائکا سٹالین اور چونکہ اٹیک ان کا تھا بیٹنگ انڈینز کی تھی اور ہم گراؤنڈ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں میں میرے ساتھ پتے کون تھا کہ آپ کے پیچھے تصویر لگی منصور جی چلو میرے پتر مار گیا ہے بچھت کے خودک صاحب تو آٹی ہیں تو ہاں پہنے آشد بیٹا آؤ کڑا کڑا تو آٹی یہ ہمارے انٹرٹینر یہ آپ کو بال کرائیں گے آپ ان کی بالنگ چھیل نہیں ہیں آئیے چلو بھئی یہ بال آرہی ہے بالنگ کھڑانے کے لیے آرہے ہیں جی آپ کرا دیں ٹھے ٹھے وہ دے، وہ بھکٹ کی پیمبر بھکٹ کی پیمبر دینا حضرات ہم لٹیں ایک بریک آور ساتھ پریئے گا تمہیں پتہ ایسے منڈلے انڈیا دے ساتھ پلیر خوس رہ کی تیلی موسیقی